ہلو اینڈ بیلکم بیک ڈیر لرنرز سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے پسندیدہ ایڈوکیشنل چینل بجے شورا سکسس منطرہ میں تو آج کا یہ ہے ویڈیو سپیشلی ہم لے کر رہا رہے ہیں ایچ پی ایس ایس سی اور پی ایس سی ایس پیرنٹس کے لیے اور یدی آپ ان دونوں کمیشنز میں سے کسی بھی اگزام کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی میتوپونڈ رہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہمیچل جی کے چالیس میتوپونڈ کوششنز جو کی ہر ایک اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بلکالیشور مندر ہمیچل پردیش کے کس جلے میں ستھیت ہے اور یہ چار آپشن اس کے اگنسٹ آپ کو دیئے گئے ہیں اور اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہمیرپور تو ہمیرپور میں ستھیت ہے بلکالیشور مندر اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یاد سے لگ بگ چار سو سال پہلے کٹوچ شاسکو نے اس کا نرمان کیا تھا تو یہ مندر ستھیت ہے ندون کے آس پاس تو ندون سجانپور روڑ پر یہ مندر پڑتا ہے اور پچین ماننے ہوتا ہو کے انوسار ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان پانڈو کے دوارہ ہوا تھا اگلا پرشن ہے شملا میں انہا ڈیل میں کس برش مہارا نے بکٹوریا کے سممان میں 22 ریگل نرتے کا ایوجن کیا گیا تھا اور یہ رہے چار آپشن آپ کے سکرین پول جب کس کا صحیح جواب آنا تھا آپشن اے 1849 تو 24 مئی 1849 کو انہا ڈیل میں پہلی بار بکٹوریا کے سممان میں 22 ریگل نرتے کا ایوجن کیا گیا تھا اگلا پرشن ہے مانی کارن گرم پانی کا چشمہ کس جلے میں موجود ہے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ہے کلو کلو جلے میں ستھیت ہے مانی کارن جو کی ایک گرم پانی کا جھرنا ہے اس کے علاوہ کلو میں کچھ ایک اور ستھن ہے جہاں پر یہ گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے پرموک ہے بششت گرم پانی کا چشمہ اور یہ ہے منالی سے لگوک 6 کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ کھیر گنگا میں بھی ستھیت ہے گرم پانی کا چشمہ اور یہ ہے کلو ٹاؤن سے لگوک 26 کلومیٹر دور ہے ساتھی ساتھ کسول جو کی بنتر سے 32 کلومیٹر دور ہی پر ہے یہاں پر بھی گرم پانی کا چشمہ ستھیت ہے تو یہ چار پرموک گرم پانی کے چشمے موجود ہیں کلو جلے میں اوہل ندی کس ندی کی سائق ندی ہے چناو بیاس یمونہ یا پھر ستلوچ اور اس پرشن کا صحیح جواب اوپشن بھی بیاس ندی تو بیاس ندی کی سائق ندی ہے اوہل ندی اور اس کے اودگم ستلکی بات کریں تو اوہل ندی کا اوریجن پوائنٹ ہے تھامسر گلیشیر تو تھامسر گلیشیر سے یہ ندی نکلتی ہے اور تھامسر گلیشیر پڑتا ہے دھولادار رینج میں اب اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں نیچے آ کر اسی ندی کو تیون نالا بولا جاتا ہے اور اوہل گھاٹی کو ہی چوہار گھاٹی بولا جاتا ہے تو اوہل گھاٹی کا انیے نام ہے چوہار ویلی اب اگلا پرشن ہمارچل پردیش میں کستان پر بھارت کا سب سے پرانا اور سب سے اونچا گولپ کو رستیت ہے اور اس پرشن کا صحیح جواب اوپشن اے نال دیرا اس کی فاؤنڈیشن کی تھی 1905 میں لارڈ کرزن کی دوارت لارڈ کرزن نے اس گولپ کوئس کا نرمان کروایا تھا اب اگلا پرشن ہے لوشل شونا چکشم نرتیا کس جلے میں کیے جاتے ہیں اور یہ چار اوپشن آپ ایک بار گو تھرو کر دیجئے جب کس پرشنے کا صحیح جواب اوپشن ہے کن اور تو کن اور کے یہ تینوں پرشن نرتیا ہے بات کی جائے جدی لوشل شونا اور چکشم کی تو یہاں ایک ایسے ڈانس کی شرنکلا ہے جہاں پر سلو موشن میں ڈانس کیا جاتا ہے اور یہ تینوں نرتے جڑے ہیں اوگلا یعنی بارلی اور فافر جو کیا کا ایک لوکل خادیان ہے ان دونوں فصلوں کی کٹائی کے اوپر یہ ہے ڈانس کیا جاتا ہے ہیمارچل پردیش بیدان سبا کے پرثمت دیکش کون تھے اور اس پرشن کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن سی ہی جیوانت رام تو جیوانت رام ہیمارچل پردیش بیدان سبا کے پہلے دیکش منے تھے اور ہیمارچل پردیش بیدان سبا کا پہلی بار گٹھن ہوا تھا چوبیس مارچ انیس سو باون میں جبکہ انسی مہتا ہیمارچل پردیش کے پہلے مکھیا یکت تھے اور ایس چکتورتی ہیمارچل کے پہلے راجبال کانگڑا پینٹنگ پستکٹے لے کا کون تھے اور اس کا صحیح جواب اوپشن سی ہی ایم ایس رندھاوہ تو ایم ایس رندھاوہ نے مکلے کی تھی دکانگڑا پینٹنگز ہیمارچل پردیش لوگ سیوہ آئے ہو گیا پبلک سرویس کمیشن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اور اس کا صحیح جواب اوپشن اے انیس سو اکتر میں تو آٹھ اپریل انیس سو اکتر کو ہیمارچل پردیش پبلک سرویس کمیشن کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے نگم بیہار چھوٹا شیملا میں ابلا پرشن گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک کا کلک شیطفل کتنا ہے اور اس پرشن کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن اے گیارہ سو اکتر برگ کلومیٹر تو گریٹ ہیمالیا نیشنل پارک یہ ہے موجود ہے کلو میں اور ہیمارچل پردیش کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے جسے دو ہزار چودہ میں یونیس کو برڑ ہریٹیت چائد میں شامل کیا گیا تھا اس کی ستھاپنا ہوئی تھی نائنٹین ایٹی فور میں اور وگلہ پرشن ہے ہیمارچل پردیش کی بھاگا گھاٹی کا سب سے پرشیدتیوہار کون سا ہے اور ان چار میں سے جو صحیح جواب ہے اوپشن بھی ہالدہ فیسٹیول تو ہالدہ فیسٹیول جسے فیسٹیول آف لائٹس یعنی دیوالی کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ ہے بھاگا گھاٹی کا سب سے پرشیدتیوہار ہے اور یہ ہے منایا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں اور یہ دی بات کی جائے فاگولی کی تو فاگولی یا پھر جسے لوکل بھاشا میں کن بولا جاتا ہے تو یہ فیسٹیول بھی منایا جاتا ہے پارٹن گھاٹی میں اور اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فروری کے دوسرے سپتہ میں اور امہ وسطے کے دن یہ ہے تیوہار منایا جاتا ہے اور لوکل بھاشا میں اسے بولا جاتا ہے اکھوگلا جبکہ گچی تیوہار بھاگا بیلی میں منایا جاتا ہے فروری کے مہینے میں now the next question is شیلارو سٹیڈیم کس کھیل سے سمبندت ہے اور اس کا صحیح جواب option b ہاکی تو ہاکی ایک سے سمبندت ہے شیلارو سٹیڈیم جو کس تھے تھے شملا جلے میں اور یہ ہے ایشیا کا سب سے اونچا ہاکی سٹیڈیم ہے اب اگلا پرشنا آپ کے سکرین پر ہے ہمچل پردیش کا پرسید بیعاپارک میلا کون سا ہے اور ان چار میں سے جو صحیح جواب وہ ہے option c لبی میلا تو لبی میلا ہمچل پردیش کا سب سے پرسید بیعاپارک میلا ہے اور یہ ہے میلا لگتا ہے رامپور میں جس کے شروعات کی تھی یاد سے لنبک 400 سال پہلے راجہ آجان باہو جی نے ہم کہری سنگھ کے نام سے جانتے ہیں ہمچل پردیش میں کون سا سٹل ہیلی سکینگ کے لیے پرسید ہے اور یہاں پر بات کی جائے چار option میں سے تو صحیح جواب option c منالی تو منالی پرسید ہے ہیلی سکینگ کے لیے پرمک پرمک ستل جہاں پر ہیلی سکینگ کے جاتی ہے ان میں شامل ہے ہنومان ٹبا روتانگ پاس دیو ٹبا اور چندر کھیلنی پاس تو منالی کے نزدیک یہ سبھی چاروں ستل ہے اور یہ پرسید ہے ہیلی سکینگ کے لیے راکشز پوجا جسے ڈیمن رتے بولا جاتا ہے کہاں پر آم پرتا کے روپ میں پائی جاتی ہے اور یہ رہے options 4 جبکہ اس کا صحیح جواب option D لہوز پیتی تو لہوز پیتی سے سمبند رکھتا ہے ڈیمن ڈانس یا راکشز پوجا ہیلی سکینگ پردیش کے کس بھو بھاگ کو forbidden land کہا جاتا ہے اور یہ چار options آپ ایک بار go through کریے جبکہ اس کا صحیح جواب option D کننور تو کننور کو بولا جاتا ہے forbidden land جبکہ دھرمشالہ کو بولا جاتا ہے منی لہسا اس کے علاوہ ہیمچل کے طبت کے نام سے پرسید ہے لاہوز پیتی مارکنڈا کھڑ کس جیلے میں بہتی ہے اور یہ چار options اس کا صحیح جواب option B سرمول جیلہ تو سرمول جیلے میں بہتا ہے مارکنڈا کھڑ اور اسی کھڑ کے کنارے پر دیت ہے سکیتی فاؤزل پارک بھی سوطنطرطہ سے پہلے مہاراجہ پٹیالہ کی گریش مکالین راجدانی کہاں پر ہوا کرتی تھے اور یہ رہے چار option چپ کس کا صحیح جواب option ہے چائل تو چائل ہوا کرتی تھی پرنس پٹیالہ کی سمر capital اور مہاراج بھوپندر سنگھ نے چائل کو پٹیالہ کی گریش مکالین راجدانی بنائی بھگلا پرشن ہے ہیمچل پردیش بھوط برکمان اور بھوشے کے لئے کون تھے اور ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہے option ب دیو راجد چرم پراشین کال میں کون سا مندر اپنی دوری پر گھومنے کے لئے پرشید تھا اور اس پرشن کا جو صحیح جواب ہے وہے option ساکشی دیوی مندر تو ساکشی دیوی مندر پراشین تم کال میں اپنی دوری یا ایکسی پر گھومنے کے لئے جانا جاتا تھا 100 مگا وٹ شمتہ والی تیدونگ جلوی پر یو جنہ کس ندی پر بنی ہوئی ہے اور ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہے ہے option ب ستلو جنہ پر ایک چند تھوڑا سا ٹیکنیک لی غلط تھے کیونکہ تیدونگ خود میں ایک ٹریبیوٹری ستلو ندی کی تو اسی سائق ندی یعنی تیدونگ پر کن اور میں بنا ہوا ہے تیدونگ ہیڈرل پروجیکٹ ہیمارچل پردیش میں کس ستھان پر ہیمارلین پربتی راجی شیطری پریشت کا مکہ لے ستیت ہے اور ان چار میں سے جو صحی جواب ہے وہ اپشن ایک شیملا تو ہیمارچل پردیش ہیمارلین تیریٹوریل کاؤنسل کا مکہ لے ہوا کرتا تھا شیملا میں چندرہ گلیشیر تیس جلے میں ستیت ہے اور یہ چار اپشن یہاں پر دیئے گئے اور اس کا صحیح جواب اپشن اور اس کا صحیح جواب اپشن اے بوشیر ریاست کے راجہ شمشیر سنگھ تو بوشیر کے راجہ شمشیر سنگھ نے ہمیشہ بریٹیش کے ساتھ شتروتا اور اششتتا رکھنے کا کاری کیا تھا اور بوشیر ریاست ایک ماتر ریاست تھی جس نے اٹھارہ سوستاؤن کی کرامتی کوئی نہیں کیونکہ اپنے راج میں چوہوں کی اتیا پر روک لگانے شاسک کا نام تا موسان برمن ہمیشل پردیش کے کس جلے میں سوپرسید گوفہ مندر دیوت سید ستھیت ہے اور ان چار اپشن میں سہی جواب اپشن سی ہمیر پور میں ستھیت ہے دیوت سید کا مندر ہمیشل پردیش کی اس برش کے اندر شاسد پردیش بنا اور یہ کوششن ہم کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کا سہی جواب اپشن سی ایک جولائی 1966 سی رہ کر 25 جنبر 1971 تک ہمیشل پردیش رہا کے اندر شاسد پردیش ہمیشل پردیش پریٹن بکاس نگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اور اس کا جو سہی جواب اپشن ہے 1972 میں ہمیشل پردیش پریٹن بکاس نگم کی ستھاپنا کی گئی تھی ہمیشل پردیش میں پرموک بینک اتردائی تو کس بینک کو دیا گیا ہے تو ان چار اپشن میں سی جو سہی جواب آنا تا وہ اپشن ہے PMB تو ہمیشل پردیش کا پرموک اتردائی بینک ہے پنجاب نیشنل پینک کس ڈیش نے ہمیشل پردیش بن پاریستیتک جلوائیو شودن پریوزن کو باہی روپ سے ساہیتا کی اور اس کا سہی جواب آنا اپشن سی جرمنی نے پاریستیتک جلوائیو شودن پریوزن میں ہمیشل پردیش کی ساہیتا کی تھی ہمیشل پردیش میں کل کتنے شرم نیائی آلے سے اوڈیوگ ادھی کرن ستھاپیت کیے گئے ہیں اور ان چار اپشن میں سہی جواب اپشن ای ایک تو ہمیشل پردیش میں ایک ماتر ادھرک بکا سٹیشن موجود ہے ہمیشل پردیش میں کس ستھان پر بھیڑ پردیوگ ستھت ہے اور ان چار میں س جو سہی جواب ہے وہ اپشن ہے جیوری تو جیوری شملا ڈیسٹرک میں ستھت ہے اور یہاں پر ستھت ہے بھیڑ پردیوگ ہمیشل پردیش میں نملکت میں سے کس ستھان پر انجین ارگ پردیوگ کی ستھت ہے اور یہ رہے چار اپشن جب کی اس پرشن کا سہی جواب ہے اپشن ای بد دی کالی داس نے کس دیو آتما کے روپ میں برنید کیا ہے اور ان چار اپشن کو ایک بار اپ دی کی جب کس سہی جواب اپشن بھی ہمیشل کالی داس نے ہمیشل پردیش کے کن اور جلے میں کون سا پھولو کا تیوہار ہے اور ان چار اپشن میں سے جو سہی جواب آئے گا اپشن ہے اکھیانگ جس پھولیج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمیشل پردیش میں گرجہ کیا ہے لوگیت لوگ ریتی ستھانی بینجن یا لہول کا دوسرا لوگ پرین نام اور اس کا سہی جواب اپشن دی لہول کا دوسرا لوگ پرین نام لہول کا دوسرا لوگ پرین نام ہے گرجہ اور ساتھی ساتھ یہ بات کریں تو لہول پیتی میں اس تھی گرجہ ہیلز بھی ان میں سے کون سا جلا نئے ہمیشل کا بھاگ ہے اور اپشن سے کانگرہ کل لوگ لہول پیتی یا پھر یہ سب اور اس کا صحیح جواب اپشن چمبا منڈی اور سرمہ اور ان چالو جلوں کو بولا جاتا ہے پورا نہ ہمیشل جب کس کے علاوہ جتنے بھی نئے جلے جوڑے گئے وہ سب نئے ہمیشل کے بھاگ چینی یا تری ہوئنسن نے کس جیل کو لوہ سروبر کہا تھا اور یہ اپشن چار چندر تال اور یہ چار اپشن جب کس سعی جواب اپشن سی سن سال چند تو راجہ سن سال چند نے دھار جنجی یار کیلئے کنیرمان کروایا تھا اب اگلا پرشن ہے گرو گھنٹال گھومپا کس ندی کے کنارے پرستیت ہے اور یہ چار اپشن جب کس انصر ہے چندر تو چندراندی کے کنارے پرستیت ہے گرو گھنٹال گھومپا اسی گھومپا کو بولا جاتا ہے گونڈلا گھومپا گھومپا کے نام سے بھی پرستیت گرو گھنٹال گھومپا اور یہ موجود ہے لہول ویلی میں تو وہاں پر ایک گاؤ پر تا جس کا نام ہے تپ چلنگ تو تپ درم کا پرچار پرسار کیا